شروعات میں اور یہ ہے ڈلی سے جہاں پر 21 ستمبر کو آتشی سی ایم پت کی شپت لے سکتی ہیں پراج پال نے راشپتی کو شپت کا پرستاؤ بھیز دیا ہے پرستاؤ میں 21 ستمبر کو شپت کا ذکر کیا گیا آمادبی پارٹی کی طرف سے شپت کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی آتشی کے ساتھ کوئی بھی منتری شپت نہیں لے گا ایسی ستروں کے حوالے سے خبر کیونکہ آتشی نے کہا ہے کہ اپنی کیونٹ منتریوں کے نام بعد میں سوپیں گی جس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک کیونٹ تائے نہیں ہو پائی ہے اور پوری سب معاملہ ہے کہ 21 ستمبر کو آتشی اکیلے ہی دلی کے مکہ منتری پت کی شپت لے گی تو یہ بڑی خبر اس وقت کی کیونکہ آتشی نے مکہ منتری پت کے شپت گھینڈ کے لیے کسی تاریخ کی مانگ بھی نہیں کی تھی اس لئے دلی کے اپراج پال نے نئے مکہ منتری کے شپت کے لیے 21 ستمبر کی تاریخ پرستاؤت کر دی ہے شبرانہ دلی سے میرے ساتھ لائیو اس وقت جڑ گئی ہیں شبرانہ لگاتار آپ نظر بنایا رکھے ہوئے دلی میں ہو رہے ان ڈیولپمنٹس کو لے کر الگی وی کے سکسینہ نے 21 تاریخ کی بات لکھتے ہوئے راشپتی کو پتر لکھا ہے کیا واقعی ابھی کیبینٹ کو لے کر عام آدمی پارٹی میں گہمہ گہمی چل رہی ہے کی کون شامل ہوں گے یا کون نہیں ہوں گے تو ابھی فیلال مکہ منتری آتشی ہی شپت لینے کے لیے تیار دیکھ رہی ہے جو دیکھیں بلکل انڈیا نیوز کے پاس اوفیشل ریزگنیشن کی کوپی بھی آ گئی ہے جس میں ارون چیز نوال کا استفاہ ہے ساتھ ہی آتشی نے بھی اس میں ایک بڑی بات کہی ہے کہ وہ مکہ منتری کی شپت لینے چاہتی ہیں جو ہمارے سوتر ہیں وہ ہمیں اس بات کا اندیشہ دے رہے ہیں کہ آتشی کے طرف سے کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی کہ کس ڈیٹ کو وہ اوٹ سیرمینی لینا چاہتی ہے شپت سمارو لینا چاہتی ہے لیکن دیکھئے آمادی پارٹی کی بات کی جائے تو دیکھئے بڑے پت پر کل ملا کر چار سے پانچ منتری ہی ہیں آمادی پارٹی کے پاس جن کے پاس سب سے بڑے ویباغ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر تو دیکھئے آتشی کا ہی تھا لیکن اب کیونکہ آتشی مکہ منتری بن گئی ہے تو ایسے میں جو ان کے پاس بڑے ویباغ تھے جس میں پی ڈیوڈی بھی تھا سکشہ بھی تھی ایسے میں سوربھار دواج کلاش گھلوت عمران حسین اور گوپال رائی ایسے پانچ منتری ہیں جن کے پاس ڈلی کے سارے ویباغ تھے لیکن اب کیونکہ راج کمار جو ان کا ایک منتری تھا وہ بھی آمادی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے ایسے میں ان کا پوٹ پولیو بھی کھالی تھا لیکن جس طریقے سے آمادی پارٹی میں تمام ایسے پوٹ پولیوز ہیں جن کی کیابنیٹ بھی اب تیار ہوگی اور دیکھیں 26 27 سٹینبر کو ویدھان سبا کا سطر بھی بلائے گیا ہے جس میں آتیشی اپنی میجورٹی پھر سے پروف کریں گی اور دیکھیں آمادی پارٹی کے اندر یہ بات ضرور چل رہی ہے کہ دیکھیں کس کو کونسا پوٹ پولیوز ہوپا جائے کیونکہ تمام ایسے پوٹ پولیوز ہیں اور ایسے میں جب ویدھان سبا چناؤ بھی قریب ہے آتیشی کو مکہ منصری بنایا گیا ہے کونسا ایسا بڑا چہرہ ہوگا جس کو اور پوٹ پولیوز دیے جائیں گے لیکن فلحال شپت سماروں کی بات کی جائے تو دیکھیں نہ ہی آتیشی نہ ہی ارون کیجوروال کی طرف سے کوئی ایسی ڈیٹ مانگی گئی ہے حالانکہ جو ہمارے سوتر کہہ رہے ہیں ال جی نے 21 سٹینبر کی بات کہی ہے 21 سٹینبر وہ تاریخ ہو جب آتیشی آ کر شپت لے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب راشترپتی دروپتی مرمو ارون کیجوروال کا ریزگنیشن ایکسپٹ کر لیتی ہے پھر ال جی وی کے سکسینہ جو ہیں وہ تاریخ دیں گے کہ آکر کونسی وہ تاریخ ہوگی جب آتیشی آ کر شپت سماروں گے شب ال جی وی کے سکسینہ اور آم آدمی پارٹی کے بیچ میں ٹیسل کوئی نئی بات نہیں ہے بڑے لمبے سمیں تک چلتی رہی ہے اب ال جی وی کے سکسینہ نے 21 سٹینبر کی تاریخ راشترپتی کو بھیجی ہے کیا آم آدمی پارٹی اس پر سہمت دکھائی دے رہی ہے کیا آم آدمی پارٹی کی طرف سے کوئی اعتراض اس تاریخ کو لے کر تو نہیں آیا ہے اب تک جی دیکھیں ابھی آم آدمی پارٹی کی بات کیج آئے کیونکہ دیکھیں آم آدمی پارٹی نے کچھ سے کوئی تاریخ نہیں مانگی تھی آم آدمی پارٹی نے سارا جو سٹینڈ ہے وہ ال جی پر ہی چھوڑ دیا تھا اس بار کیونکہ دیکھیں نہ ہی اروند کیجوال کے ستیپے میں کوئی تاریخ لکھی گئی ہے اور جو آتشی نے ال جی وی کے سکسینہ کو پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویدان سبھا میں جتنے بھی ایم ایل ایز ان کی پارٹی میں سے تھے ان کی سہمتی سے آتشی کو مکھے منتری بنایا گیا ہے اس میں بھی کوئی تاریخ کے بارے میں کیونکہ خود کوئی تاریخ نہیں دی ہے تو ایسے میں اس پر ویواد ہونا کہ ابھی کوئی سٹیتی آم آدمی پارٹی کے خیمے سے فلحال نظر نہیں آرہی لیکن ضرور آم آدمی پارٹی کو بہت جلدی کیابینٹ بنانے پڑیں گے کیونکہ تمام ایسے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں تمام ایسے حادثے ہیں دیکھئے آج بھی جس طریقے سے کرول با کا حادثہ ہوا اس میں بھی آج آتشی کا وقت تھا کہ وہ ساڑھے چھے سے ساتھ بجے کے بیچ میں آر ایم ایل ہسپٹل جائیں گی ان لوگوں سے ملیں گی تو ایسے میں دیکھئے آم آدمی پارٹی کے لیے جلد سے جلد اپنے کیابینٹ کو پھر سے بنانا بھی ایک چنوٹی ہے کیونکہ بھارتی جن تھا پارٹی لگاتار آم آدمی پارٹی پر آروپ لگا رہی ہے آتشی کو ڈمی سی ایم کہا جا رہا ہے تو ایسے میں آم آدمی پارٹی بینا وقت گوائے جتنا ہو سکتا ہے لگاتار اپنی اندھرینی ٹیم کو تیار کر رہی ہے سوچ رہی ہے کہ یہ کیابینٹ پت کس کو دیا جائے کیونکہ دیکھئے کئی پوٹ پولیوز اب خالی ہو چکے ہیں منیس سوڈیا اور اروند کیجریوال پہلے اس لشت میں شامل نہیں ہے کیونکہ اروند کیجریوال پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم گراؤنڈ زیرو پر اتریں گے ہم جگی جھوپڑیوں میں پھر سے جائیں گے تو ایسے میں منیس سوڈیا کو بھی ابھی کوئی پد فلال ملتا ہوا نظر نہیں ہے یہ تو چناؤ کو دیکھتے ہوئے یہ تو چناؤ کو دیکھتے ہوئے منیس سوڈیا اور اروند کیجریوال کے اپنے پلان ہو سکتے ہیں اپنی چیزیں ہو سکتے ہیں اور ان کی رنڈ نیتی ہو سکتی ہے لیکن پانچ مہینے اروند کیجریوال کے جیل میں رہنے کے چلتے شب جو دلی کی ویوستائیں ہیں سیور ہے سڑک ہے اسپتالوں میں دوائیں ہیں یہ خاصے طور پر پر بھاویت ہوئی ہیں اب 21 تاریخ کو شپت تو مکہ منتری آتشی کے سامنے ایک بڑی چناؤتی کی طرح ہے فروری میں ویدھان سبح چناؤں ہیں اور اس سے پہلے چیزوں کو پٹری پہ بھی لانا ہے جی دیکھئے سمیں بہت کم ہے اور چیلنج بہت بڑا کیونکہ دیکھیں آتشی تیسری مہیلہ مکہ منتری ہے اور آم آدمی پارٹی نے یہ صاف کہا ہے کہ آتشی کے سامنے دو بڑے ٹاسک ہیں ایک تو پہلے سے پہلا ٹاسک تو یہ ہے کہ آم آدمی پارٹی جو ہے جس طریقے سے جو دلی کے کام روکے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں چار سے پانچ مہینے بعد جب دلی میں ویدھان سبح چناؤں ہیں ایسے میں آم آدمی پارٹی کو بیٹنگ سب سے زبردست کرنی پڑے گی اور دیکھیں آتشی کے سامنے سب سے بڑا کام مکہ منتری پر سمالنے کے بعد ہوگا مہیلہ سمان یوجنہ جس میں ارون کیجوال یہ بادہ کر چکے ہیں کہ ہزار روپے ہر مہیلہ کو دیں گے تو سب سے پہلے آتشی کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا کام ہے تو یہ مہیلہ سمان یوجنہ کی جو سکیم ہے اس کو لاغو کروانا ہے کیونکہ دیکھیں چبیس ستائی سپٹیمبر کو ویدھان سبح کا سپیشل ستر بھی آم آدمی پارٹی کی طرف سے گلایا گیا ہے جہاں آم آدمی پارٹی کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ ان کی میجوریٹی ہے اس کے بعد کئی ایسے بڑے فیصلے ہیں جو کیونکہ ارون کیجوال جیل میں تھے ان پر سپریم کورٹ نے روک لگائی تھی تو کئی ایسے ڈاکیمنٹس ہیں جن پر مکہ منتری کی ہشتشیپ ہونی ضروری تھی لیکن اب جب آتشی مکہ منتری کی شبت لیں گی تو ایسے میں آتشی کے پاس تمام وہ طاقتیں ہوں گی جس کو لے کر آم آدمی پارٹی لگ تو یہی رہا ہے کہ ایسے کی سجھائی گئی ڈیٹ پر فیلحال اب تک آم آدمی پارٹی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن سمیہ کا کھیل نرالہ ہوتا ہے کیا پتہ آگے کیا استثیتی بنے فیلحال یہی امید کر سکتے کہ کس تاری کو مکہ منتری آتشی شبت لینے جا رہی ہیں بہت شکریہ شب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جانکاری کے ساتھ آپ کا